ہیلو دوستو میں آپ کا دوست سیوک سنگ اور آپ دیکھ رہے ہو مسٹر سیوک مکینیکل چینل آج کی دوستو جو ویڈیو ہے وہ ہے ایک سیمپل بائی سائیکل کو ہم ایک ای سائیکل کیسے بنائے ای سائیکل مینج کے الیکٹرک سائیکل جا بجلی والا سائیکل بھی ہم بول سکتے ہیں جو کہ دو بیٹری کے اوپر چلے گا یہ دوستو کیسے بنانا ہے اس کی جو ٹاپ کی سپیڈ ہے کتنی ہے جا اس کا سمان کہاں سے ملے گا سب کچھ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آپ ویڈیو دیکھتے رہیے آپ کو سب کچھ پتا چل جائے اس کی جو ٹاپ کی سپیڈ ہے وہ ہے تیس کلومیٹر پرتی گھنٹا باقی جو سپیڈ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو ایک ایک سیلیٹر ملے گا جو آپ کو جیلوں سے لے کر تیس کلومیٹر کی سپیڈ دے گا جو کہ ہینڈل کے اوپر ہی کسا جائے گا سب کچھ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس کے لئے دوستو سب سے پہلے ہم نے ایک نیا سائیکل لیا ہے جو کہ سیمپل سائیکل ہے بائی سینچ بھلا اس کے اوپر یہ والی جو موٹر ہم لگائیں گے یہ کیسے لگانی ہے سب سے پہلے جو اس کا بیک سائیڈ کا پہیہ ہے یہ بار نکال لینا ہے اور اس کے اندر ہم کو ایک فری ویل الگ سے لگانا پڑے گا کیونکہ ایک تو پہلے سے ہی ہوتا ہے لیکن ہم کو ایک الگ سے موٹر کے لیے فری ویل لگانا پڑے گا کیسے لگانا ہے میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بلکل ہم نے نیا فری ویل لیا ہے اس کے جو اندر کی چوڑی ہے یہ ہم ختم کر دیں گے ایک گرینڈل سے کیونکہ اس کے بعد یہ ہب پر اسامی سے لگ جائے گا تو یہ دیکھیں کیونکہ ہب کے ایک سائیڈ میں ہی چوڑی ہوتی ہے دونوں سائیڈ نہیں ایسے لیے ہم دوسری سائیڈ پر اس کو جو چوڑی ہے اس کے اندر فری ویل کے اندر وہ ختم کر کے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو ٹھوک دینا ہے اور یہ اشی طرح سے ٹھوکنے کے بعد یہاں پر ہم بیلڈنگ کی ایک لیئر لگا دیتے ہیں تاکہ جب موٹر کا جو اس کے اوپر چھٹکا پڑے تو یہ ہے گھومے نہ فیکس رہے تو فیکس کرنے کے لیے ہم یہاں پر ویلڈنگ کر دیتے ہیں جہاں پر ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر جو لاک ہوتے ہیں وہ خراب نہ ہو جائے اس کے سپرینگ تو اس کو اوور ہیٹ نہیں ہونے دینا اس لیے ہم بار بار اس کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں تو اس کے بعد اچھے طرح سے ویلڈنگ کرنے کے بعد ہم اس کو گھرینڈر سے ساپ کر دیتے ہیں ویلڈنگ کرنے کے لیے اب ہم اس کو سائیکل میں پھر سے پھٹ کر دیں گے اور جو ہمارا بیک سائیڈ کا پہیہ ہے یہ تیار ہو چکا ہے موٹر لگانے کے لیے دوستو آپ کو جو موٹر ہے وہ ایماجون سے بھی مل جائے گی جہاں آپ کو لوکل مارکیٹ بھی مل جائے گی یہ پوری کٹ پانچ ہیزار رپے کی ہے اگر آپ سرف موٹر مگواتے ہو تو وہ آپ کو تقریب بن 3500 رپے کے آس پاس ملتی ہے اگر آپ ایماجون سے یہ لینا چاہتے ہو تو میں آپ کو ایک لینک دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ ایماجون سے بھی یہ موٹر مگوا سکتے ہو آپ کو یہ پورے کا پورا ایک سیٹ ملے گا موٹر کے ساتھ جس میں کے ایک ایک سیلیٹر اور جو اس کا کنٹرولر موٹر چین جیس کے آگے جو ایک لائٹ ہے LED لائٹ جہاں وائرس کی جتنی بھی وہ سب ہی کچھ آپ کو ملے گا لیکن بینٹری اس کے ساتھ آپ کو نہیں ملے گی بینٹری آپ کو الگ سے لگانی پڑے گی باقی جو اس کی فیٹنگ ہے اس طرح سے ابھی آپ دیکھ لو اچھی طرح سے اس طرح سے آئے گی جو اس کے ساتھ چین آئی تھی وہ کوئی اتنی بڑی چین نہیں تھی اس کے جگہ ہم نے ایک پورے سائیکل کی چین لے کر اس میں سے شوٹی چین بنا کر اس میں لگا رہے ہیں کیونکہ سب سے جو زیادہ لوڈ ہے اسی چین کے اوپر ہی رہے گا جہاں پر ہی آئے گی کیونکہ جس پتی کے اوپر یہ موٹر فیکس ہے یہ پتی جہاں پر ہی فیکس ہوتی ہے چاہے آپ اس سیڈ لگا لوں جس سیڈ پہلے فری ویل ہے چاہے آپ دوسری سیڈ لگا لوں تو ہم دوسری سیڈ ابھی اس کو لگا رہے ہیں کیونکہ ہم نے دونوں سیڈ اس کے جو فری ویل لگا دیا ہے اس کی فیٹنگ دوستو آپ نے اتنی اچھی طرح سے کر لی ہیں کہ جب بھی آپ موٹر کو سٹارٹ کرو نہ آئے کیونکہ بہت لوڈ آتا ہے ایک نام موٹر کے اوپر یہ گیر والی موٹر ہوتی ہے بی ایل ڈی سی موٹر نہیں ہے بی ایل ڈی سی ہب میں آتی ہے موٹر لیکن یہ برش والی موٹر ہے اور اس کے اندر ایک گیر لگا ہوا ہے یہ سمان اس یہ آگے ہیڈ لائٹ اور یہ بریک لی ہے اس کے اندر ایک سی چیز لگی ہے یہ پر اس کا کیا کام ہے جیسے آپ بریک لگاؤ گے تو موٹر ترن بند ہو جائے گی اس کا یہ کام ہے لیکن یہ رینجر سیکل میں آپ لگا سکتے ہو اس میں جو گیر لی بریک لی لگ گے تو اس کے لیے کوئی جگاڑ کرنا پڑے گا اس سوچ کا یہ ایکسی لیٹر ہے اس کا کیونکہ وہ سوچ لگانی بہت ہی ضروری ہے جیسے آپ بریک دباؤ گے تو موٹر بند ہو جانی چاہیے اس کے لیے کو کوئی نہ کوئی جگاڑ کرنا پڑے گا یہ والی جو سوچ ہے اگر آپ آن کرتے ہو سوچ آن کرو گے تو موٹر مند ہوگی تو آگے ویڈیو میں ہم وہ ایک سپیشل ویڈیو بنے گی جیسا ہم جگاڑ بنائیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن آج ہم سرک سائیکل کو چلا لائٹ کے بیچ لگا ہے وہ بھی ہم جہاں پر کس دیتے ہے تو جو ویڈنگ ہے اس کی بہت ہی آسان طریقے سے آپ کر سکتے ہو باقی دوستو ابھی میں ایک تیمپریری بینٹری جو بیک سیٹ رکھی ہوئی ہے تو آگے میں اس کو جو اس کا فریم ہے اس کے بیچ فٹ کروں گا بینٹری کو تو جہاں پر جو آپ بینٹری دیکھ رہے ہو یہ ہے لیتھی یم والی بینٹری جو میں نے لیپ ٹاپ کے سیل سے بنائی ہے لیکن آپ اس میں جو لیڈ ایسیڈ بینٹری ہے وہ بھی لگا سکتے ہو لیکن کم سے کم 12 سے 14 کی لگائیں دو بینٹری کیونکہ یہ 24 ولٹ کی موٹر ہے اس کو دو بینٹری ہی لگے گی سات امپیر والی اگر لگاؤ گے تو وہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے اس لیے بینٹری 12 سے 14 کی لگاؤ کیونکہ اس کے جو میں نے امپیر چیک کیے تھے اگر فول سپیڈ میں ہے تو کم سے کم یہ 10 امپیر بینٹری سے لیتا ہے یہ والی جو دونوں وائر ہے بینٹری کی ہے ریڈ اور گرین کیونکہ اس کے اوپر لکھا جاتا ہے یہ والی ایکسیلیٹر کی ہے یہ تین وائر ہے تو جہاں سے ایکسیلیٹر کا جو سنسر بریک لائٹ کی جیک ملے گا اور ایک ہے جہاں پر اس کا آن آف ایک ہے بریک کا جیک اس طرح سے اس کے اوپر لکھا جاتا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو آپ نے جو جو جیک ہے وہاں وہاں لگا دینا ہے اور جو اس کا کنٹرولر ہے وہ اپنے کہیں نہ کہیں اس کو اندر کس دینا ہے باکس کے اندر تو جو میں نے تو ایک لکڑی کا سیمپل باکس بنایا ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ اس کے جو امپیر کی اس کے دوستو امپیر نورمل اگر یہ پوری رنگ میں ہے تو 9 سے 10 امپیر لیتا ہے تو اس لیے آپ ساتھ میں اگر پیڈل چلاتے ہو ایک بار چلانے کے لیے تو جو بینٹری ہے وہ آپ کی جیادہ دوریتیں کر سکتی ہے جو اس کی بینٹری کی وائر ہے صرف دو وائر ہے کیونکہ یہ برش والی موٹر ہے برش لس نہیں برش لس موٹر میں آپ کو سات وائر ملتی ہے لیکن اس پہ صرف دو ہے نیگٹو اور پوئٹو اور دوستو جہاں سہی ہم اس کے جو چکر ہے وہ بدل سکتے ہیں جو اس کے اگر آپ دوسری سیڈ لگاؤ گے تو آپ کو لال وائر سے لال وائر کالی سے کالی لیکن میں نے دوسری سیڈ لگایا ہے تو جہاں پر میں اس کے جو چکر ہے وہ الٹے کروں گا جو اس کی یہ دیکھیں آگے انڈی گیٹر ہے یہ آپ کو بتائی گا کہ آپ کی بینٹری کتنی چارج ہے یا کتنی ڈس چارج ہے یہ دوستو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس بینٹری کے اوپر کیوں کہ ابھی اس میں ایک بی ای میں سے لگانا باقی ہے وہ میں نے چائنا سے مگوایا ہوا ہے تو جیسے ہی لگائیں گے ہم آپ بھی دکھائیں گے ویڈیو تو ہمارا جو سائیکل ہے وہ تقریبا ریڈی ہو چکا ہے ابھی جو اس کی ویر بغیر ہے وہ صحیح جوڑ لگانے باقی ہے باقی اوکے ہے دیکھ سکتے ہو آپ تو سیمپل سا کام ہے آپ بھی اس کے اوپر کسی بھی سائیکل کے اوپر موٹر لگا سکتے ہو ٹاپ کی سپیڈ اس کی تیس کلومیٹر ہے اگر زیادہ وجہ نہیں ہے تو اور جو اس کی دوری ہے لبائی تیہ کرنے کی وہ ہے تقریبا 25 سے 30 کلومیٹر اگر آپ 12 اے ایچ کی بینٹری لگاتے ہو تو لیڈ ایسر باقی جو چارجنگ ہے وہ اس کا ہے دو امپیر کا چارجنگ وہ پین بھی اس میں دی گئی ہے جہاں پر آپ اس میں چارج لگا سکتے ہو تو پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ لیتھیم بینٹری لیکن اس کے بعد میں نے اس میں یہ بینٹری لگائی ہے جو کہ 12 وولٹ 12 اے ایچ کی ہے ایس 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 بینٹری ہے یہ اور جائز کو شیلڈ بینٹری بھی بول دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جیل ہوتی ہے ایس ڈ نہیں تو ایک باکس میں ہم لگا دیتے ہیں اس کا دوستو جو ویٹ ہے وہ ہے 9 کلو دونوں بینٹری کا ویٹ 9 کلو ہے جو لیتھیم بینٹری ہی اس کا جو ویٹ تھا وہ کافی کم تھا اس کے مقابلے تو اگر آپ اس میں یہ والی بینٹری لگاتے ہو تو آپ اس تقریبا جو میں نے ایوری نکالی ہے وہ 25 سے 30 کلو میٹر اگر آپ کا جو سائیکل ہے تقریبا اتنا چلتا ہے باقی آپ چلانے کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح سے چلاتے ہو اس کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ بیلکل کھڑے سائیکل کو بغیر پیڈل سے صرف ہم موٹر پر چلا ہوگے تو ایک دم سے 25 سم پیر بینٹری سے لے گا اگر آپ چلا کر پیڈل سے چلا کر بعد میں موٹر چلا ہوگے تو آپ کی جو بینٹری کی لائف اور جو اس کی دوری تی زیادہ کرے گی یہ والی بینٹری کیونکہ ایک دم سے لوڈ بینٹری کے اوپر نہیں آئے گا تو یہ والا جو اس کا چارج ہے جو کہ 24 بولٹ 2 امپیر کا ہے تو اس کو چارج ہونے کے لیے کم سے کم تقریبا تقریبا پانچ گھنٹے لگیں گے فول چارج ہونے پر اگر بلکل یہ ڈاؤن بینٹری ہے تو پہلے آپ نے جہاں پر گرین لائٹ دیکھی دی ابھی یہ ریڈ لائٹ ہے اس کے اندر ایک چھوٹا س پھین لگا ہوتا ہے تا کہ جو اس کے اندر سپلائی ہے وہ گرم ہو کر خراب نہ ہو تو دوستو آج کی ویڈیو ہماری اتنی تھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نے کمنٹ کر دینا آپ کو ویڈیو کس طرح کی لگی یہ بھی بتا دینا کیونکہ اس کے بعد ہم موٹر سائیکل کے اوپر بھی ایک موٹر لگا رہے ہیں آنے والے سمیں میں آپ کو اس طرح کی کافی ویڈیو ہمارے چینل پر دیکھنے کو ملے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تینک ہمارے چینل